موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آنے میں آپ کا شایف ارفان بازتی ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کچھ مزیدہ سی ریسپیز کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ ریسپیز جوئے کچھ ہٹ کریں کچھ نئی ریسپیز آپ لوگوں سے شہے کریں کچھ فیوجن کریں ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہوا دیسی پورٹ پہ ہوتا ہے کہ جو بھی ریسپی ہم بنائیں کوشش کریں کہ ہمارے جو دیسی تیز برڈز ان کو میٹ کر رہی ہو ہمارے جو ہم لوگ کھانا چاہتے ہیں پکانا چاہتے ہیں جو روز مرے گھروں میں ڈشز بنتی ہیں زیادہ زیادہ وہی ڈشز آپ لوگوں کو بتائیں تو آج بھی تین مزیدہ سی ریسپیز بنا رہے ہیں ایک تو بنا رہے ہیں جناب مندی چکن مندی آپ کئی دفعہ کھا چکے ہوں گے بنا بھی چکے ہوں گے لیکن آج تھوڑا سا ہم نے فیوجن کیا ہے دیسی ڈش کے ساتھ آج تندوری مسائلے کے ساتھ بنائیں گے مندی اور اس کے ساتھ ایک بڑے مزیدہ سے بنائیں گے رائس ٹیمائٹو پیسٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ کو پتا ہے کیری کام کا سیزن آ رہا ہے کیری بھی بڑی مارکٹ میں ہیں تو کیری کی بہت زیادہ ڈشز جو ہم بنا سکتے ہیں ہم نے پلان میں بھی ڈالی ہیں تو آج کیری اور کریلے کے ساتھ ایک ادت بنائیں گے بھجیا اور جناب اس کے ساتھ ساتھ بیک پاولر ہمارے ساتھ ہوتا ہے رفتے کو تو آپ کو بتاتے چاہیں بیک پاولر پاسٹا ایکسپرٹ تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت مزیدہ جو رینج میں اضافر کر لیا ہے جس کے اندر آپ کو کیچپ بھی ملے گا چلی گارلک سوس بھی ملے گا اس کے علاوہ تین جو چائنیز کے ہر دل عزیز جو سوسز ہوتے ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہوتے ہیں سویا سوس چلی سوس و وینیکر وہ بھی ان کی بکٹ میں آگیا ہے اور اس کے علاوہ پاسٹا کے مختلف شیپس ہیں اور بڑے مزید کی بات جو ہے اگر آپ کو سپگٹی مل رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک اچھی ریسپی بھی مل رہی ہے اگر آپ کے ساتھ میکرونی مل رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی مزیادہ سی جو ہے وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے اچاری میکرونی ہے تکہ میکرونی ہے کیمہ میکرونی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں سپیکٹی کے ساتھ چکن چومن بنا سکتے ہیں چکن چلی بنا سکتے ہیں اور اٹن سار فلیور کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ ناب ہم بنایں گے بلکل اسی طرح فیوجن کر کے دم کیمہ سپیکٹی اور بڑی مزے کے دش ہے بہترین دش ہے چھوٹے بڑے سب انشاءاللہ پسند کریں گے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی بھی کرنا اور ہمیں بتاتے بھی جانا ہے فیڈبیک بھی دیتے جانے کہ آپ کو یہ ریسپیز ہوں میں بنا رہوں گے کیسی لگ رہی ہے تو یہ ناب پہلی ریسپی شروع کرتے ہیں جو کہ ہے جناب مندی اور وہ بنائیں گے تندوری مسالے کے ساتھ اور جناب آج جتنی کوکنگ کریں گے فوجی سپریم کوکنگ آئل کے اندر کریں گے وائٹیمن او ڈی سے بھرپور ہے یو ایس ٹی ٹریٹی ہے جو بنے بہت ہی مزیدار اور نمک ہمارے پاس ہے رائٹ سالٹ رائٹ سالٹ جو جناب لو سوڈیوم سالٹ ہے اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیلشیم کو کنٹرول رکھتا ہے بلیڈ پیشر کو کنٹرول رکھتا ہے اور جناب اس کی جو کانٹیٹی ہے آم نمک کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ جا رہی ہوتی اس کو آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سا ایجسٹ کر دیتے ہیں پہلی ریسپی جو کہ ہے تندوری بندی سب سے پہلے ہم کو چاہیے اس کے لیے ایک اسکن والی چکن دیکھیں اسکن والی چکن جو آپ کو آرڈر کرنی پڑتے ہیں اگر آپ آم دکان سے بھی لیتے ہیں تو آپ تقریباً ایک دن پہلے بتا دیں گے تو آپ کو اگلے دن مل جائے گی نہیں تو فروزن تو آتی آتی ہے لیکن وہ سائز میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تقریباً تیرہ سو چودہ سو گرام کی ہوتی ہے تو وہ آپشن بھی آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ آپ اپنے چکن والے کو جسے آپ لیتے ہیں اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایک دن پہلے آپ کو یہ علاقے دے دیں آپ نے کرنا ہے کیا ہے ہمیشہ کی طرح نمک شامل کرنا ہے اور نمک کے ساتھ ساتھ جناب آپ نے تھوڑا سا ڈالنے اس میں سرکا رائٹ سالٹ شامل کرنا ہے اور سرکا جا رہا ہے اس میں بیک پولر کا چلے میں یہ پروسسس کرنے کے بعد آپ نے کوئی لگ بک اس کو پچیس تے تیس منٹ چھوڑ دینا ہے تاکہ جتنا ایکسز بلڈ ہے وہ سارا نکل جائے اور چکن جو اس میں ایک اچھا سا فلیور بھی آ جائے کھٹاس کا اور سالڈ کا اگر آپ الگ سے اس کو بوائل کر کے بھی کھائیں گے تو آپ کو میٹ کے اندر ایک فلیور ملے کا مزیدار سا تو آپ مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں مرینیشن کے لیے سب سے پہلے لے لیں گے دہی چلیں بھی آج سوال بھی پوچھتے ہیں ہمارے پاس این ایکس کی طرف سے ڈیلکس ٹریول کٹل تو کوئی آسان سا سوال سوچتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں لیکن پہلے بناتے ہیں اس کی مرینیشن آپ نے لے لیا دہی دہی کے ساتھ ساتھ اس میں جائے گا جناب لہسن ردرک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ اچھا مندی جو بنتی ہے بسیقلی مندی اوون میں بنائی جاتی ہے روست ہوتی ہے لیکن اوون کے ساولت ہر گھر میں نہیں ہوتی تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میتھڈ ایسا لائیں جو ہر گھر میں بندی نہیں سکے تو اس کو ہم کریں گے سٹیم سٹیمر آپ کسی بھی پتیلے کو بنا سکتے ہیں باسانی ٹھیک ہے یہ گیا دہی لہسن رکھ کا پیسٹ اور ہری مرچوں کا پیسٹ چھوٹی والی جو ہری مرچے ہیں اچھا مندی جو ہے ارب کا فوڈ ہے اور وہ لوگ تو سپائس بہت لائٹ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے سیوینی سپائس فائیو سپائس ہوتے ہیں بڑے ایرومیٹک ہوتے ہیں لیکن سپائس ہی نہیں ہوتا لیکن بٹ جب یہاں پہ بات ہوتی ہے اگر ہم چائنیز کی بات کریں اور ریبک فوڈ کی بات کریں اور اوثینٹک ڈیشز آپ کے پاس آجائیں تو پھر ٹیسٹ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا مریضوں والا کھانا لگتا ہے پیکا کھانا لگتا ہے تو ہم ریسیپیز کو موڈیفائی کر رہے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے تو جناب یہ جو ریسیپی یہ تندوری مسالے میں بن رہی ہے تاکہ آپ کو چٹکھارا بھی ملے اور وہ ڈیش کا آپ کو مدہ بھی ملے مندی کا چلیں حلدی گئی پسی ہوئی لال مرچے زیرہ پاورڈر اور گرم مسالہ پاورڈر یہ گیا اس میں وینیگا جائے گا بیک پولر کا اور جناب اس میں جائے گا ریڈ اورنج کلر ریڈ اورنج کلر میں دیکھوں فریج میں ریڈ اورنج کلر ریڈ اورنج کلر دی جیے گا اچھا بھئی اب یہ ہم نے بنا لیا اس کا پیسٹ تندوری چکن جب بھی بنتی ہے تندوری مسالہ اس میں جو خاص بات ہے اس کا کلر اورنج کلر جو آتا ہے اس کا چلیں ہی کلر آگیا چلیں تھوڑا سے ڈال کے چیک کرتے ہیں چلیں کلر بلکل صحیح ہے اچھا اسٹیم کریں گے تو اسٹیم میں مسالہ بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور کلر بھی تھوڑا سا ماند پڑتا ہے تو تھوڑا سا اٹھتاوہ کلر بھی رکھیں گے سپائس لیبل بھی تھوڑا سا اٹھتاوہ رکھیں گے تاکہ اچھے سے مسالہ لگ جائے چکن کو اور پکنے کے بعد بھی بہت اچھا سا فلیور آنا چاہیے تمام مسالہ ہم نے ڈال دی اس میں حلدی ہے اور لال میچ ہے گرہ مسالہ پاورڈر ہے زیرہ پاورڈر ہے لہزندر کا پیسٹ ہے اری میچوں کا پیسٹ اپ ڈالیں گے اس پر رائٹ سالٹ لو ساڈیوم سالٹ ہے کلچیم محفوظ ہے بلڈ پرشا کو کنٹرول رکھتا ہے اور اس کا ٹیس بلکل عام نمک جیسے ہی ہے لیکن اس کی کونٹیٹی عام نمک کے مقاملے میں تھوڑی سی زیادہ جا رہی ہوتی ہے جو کہ آپ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور جب ہم اسٹیم کی بات کرتے ہیں تو نمک بھی اس میں تھوڑا سا زیادہ رکھتے ہیں اور مسالے بھی تھوڑے سے اٹھتے ہوئے تاکہ اسٹیم میں جب سارے جوسز نکل رہے ہوتے ہیں تو مسالہ کم ہو جاتا ہے وہ بیلنس رہے چلیں وہی اچھی سی جو ہو گئی ہے بلکل مرینیشن بن گئی ہے اچھا یہ جو ہے پرفیکٹ مرینیشن ہے آپ بنا کے یہ رکھ سکتے ہیں گھر کے اندر اگر آپ اس کو اٹھائٹ کنٹینر میں رکھتے ہیں فریشک اندر رکھتے ہیں تو مہینے پر یہ چل سکتا ہے اور جب بھی آپ کو کچھ بوٹی بنانی ہو چکن بوٹی بیپ بوٹی یا آپ کو کچھ باربیگو کرنا ہو تکے والی چکن تو آپ اس مسالے کے ساتھ کر سکتے ہیں بس میٹ کے ساپ سے آپ کو تھوڑا ٹینڈی رائزہ جس میں پپیتا وگرہ وائٹ کرنا ہوگا تو پھر آپ جناب بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس والی میرینیشن سے شیال ہے اس کو رکھتے ہیں ادھر اور جناب چکن جو ہے اچھا اگر آپ کو اسکن والی چکن ان کے ساگر نہیں ملتی ہے تو پھر آپ اس کو بداؤڈ اسکن چکن بھی بنا سکتے ہیں بٹ اسکن والی چکن جو ہے اس کا فلیور تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس میں اسکن ہوتی ہے اس کے اپنا ایک زائقہ ہوتا ہے بٹ اگر آپ کو چکن نہیں مل رہی ہے اسکن والی تو ایسا نہ کیجئے کہ آپ ڈیش نہ بنایں آپ وداوٹ اسکن دیش کو بنا سکتے ہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جو بھی اویلیبل ریسورس آپ کے پاس اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا بھئی سوال پوچھتے ہیں کوئی بھی تین بار بی کیو ڈیشز کے اپنے نام بتانے ہے اور صحیح جواب پہ ملنے والا جن ایکس کی طرف سے بھئی آپ کو ڈیلکس ٹریویل کیٹل وہ لوگ جن کے کال لگ جاتی کال کر کے جواب دے سکتے ہیں ان کی کال نہیں لگتی وہ ٹرپل ایٹ من پر ایس ایمیس کر کے اپنا جواب دے سکتے ہیں ان کا جواب جواب کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ کے کوئی فرمائش ہیں آپ لوگ کوئی ایسی ڈیش سیزن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں گرمی کا سیزن آم کا سیزن مختلف فروٹس مختلف سبزیں آرہی ہیں تو اس کے علاوہ جو بھی آپ کے فرمائشے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور کال کر کے بھی ہوتا سکتے ہیں میسج کر کے باقی اس کے علاوہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے فلیم آن ہے اس کے پر بھی آپ میسج دے سکتے ہیں اچھا کافی سارے میسجز آ رہے ہوتے ہیں اور تو کافی ساری ریسیپیز ہم اس میں سے بھی آپ کے لیے بناتے ہیں کچھ ایسی ریسیپیز ہوتے ہیں بہت کون ہوتی ہیں جو بنا بھی چکے ہوتے ہیں یا بہت سیمپل سی ریسیپیز ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کچھ نئے سٹائل سے ان کو بنا لیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اچھے ڈیسیز مل جائیں اور کچھ ریسیپیز کام فیوجن بھی کر لیتے ہیں اچھا بھائی یہاں پہ سپیگیٹی کے لیے پانی گرم ہو رہا ہے تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اس میں نمک اور جناب اس کے اندر سپیگیٹی کریں گے بوائل اچھا ہے سپیگیٹی جو ہے اس کا تقریبا ٹائم چھے ساپ منٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بس آور بوائل نہیں کریں گے تھوڑا سا کرنچ اس میں رہنا چاہیے بریک کا ٹائم ہوئی ہو گیا بریک میں اگر دیں اس کو بوائل بریک سے واپس آئیں گے تو مندی کو کریں گے فائنیل رائز بنائیں گے تو کہیں مجھانے ملتے چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پر بند رہی ہے تندوری مندی چلیں بریک پر آنے سے پہلے ہم نے یہاں پر سپیگیٹی بھی ڈالی تھی بوڑی سپیگیٹی بھی چیک کر لیتے ہیں ذرا اور جناب مرینیشن ہم نے بنا لی ہے چکن کو ہم نے dip کر کے رکھا تھا نمک اور سرکے کے پانی میں تو جناب یہ ہے مرینیشن اور جناب یہ ہے چکن 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 اسکند والی ہے دیکھیں وائٹنس آگئی ہے یہ جو کمالے سارا سرکے کا ہے اب ہم نے کرنا ہے اب خوب اچھے سے لگانے اس پہ مسالہ مسالہ لگانے کے لیے کیونکہ مسالہ ہے ہمارا اورنج کلر کا اور کوشش کریں کہ کلر آپ کو اچھا والا ملے کیونکہ اورنج کلر زیادہ اچھا چاہیے کھلتا بہ کیونکہ جب یہ سٹیم ہوگی نا تو پھر اس میں سے کلر نکل جائے گا تھوڑا مسالہ ہوگی کم جاتا ہے تو مسالہ جو ہم نے تھوڑا ایکسز رکھا ہے وہ کلر بھی تھوڑا سا تیز رکھا ہے ٹھیک ہے جی سوال نے پوچھا تھا کوئی تین آپ نے بھاربی کیو ڈشز کے نام بتانے اور سائی جواب پہ آپ لوگ کو ملنے والا ہے این ایکسی طرف سے ہمارے پاس ہے ڈیلکس ٹیول کرے کے اندر تک سپائسی سالے ہیں سارے اور جب آپ سٹیم کریں تو فلیور بہت آلہ ہے چلیں یہاں پر سپیکٹی ہماری تقریباً ہو گئی اس کو بھی نکال لیتے چلیں جی سپیکٹی نکالتا اور اس کے بعد کام شروع کرتے ہیں جناب رائس کا کوئی ایسی ریسپیز جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ کی فرمائش ہے انشاءاللہ ضرور پوری کی جائیں گی اور ابھی سیزن چل رہا ہے جناب مینگو کا مینگو کا لے کے کافی ساری ڈیش اپنے پلائن کی ہیں کوشش کریں جتنا بھی پاستہ ہے آپ کا سپیکٹی ہے اس کو جب آپ لوگ گوائل کر دیں تو یہ اوور ناؤ مطلب حلوہ نہ بنے کرنچ رہنا چاہیے ہم لوگ کی عادت کہ ہم بہت زیادہ گوائل کر گے تنی کے سوفت ہونی چاہیے بیٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا جو کرنچ رہنا چاہیے چلیں سٹارٹ کریں رائس رائس کے لئے چاہیے ادھر جناب ایک عدد لے لیتے ہیں پین یہ بلکل ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے flame on کریں گے بڑے مزیدار aromatic رائس ہے ٹوماتو پیسٹ کے استعمال اندر اگر ٹوماتو پیسٹ انکیز آپ دونوں میں نے ورائیٹی یہاں پر رکھی ہوئی آپ کی آسانی کے لئے تھوڑا شامل کریں گے آئیل اور پیاس جو ہم نے اس میں کرنی ہے سلائس کر کے شامل یہ آگئی ہماری ٹوکری کریلے بھی ہے کیری بھی ہے چلیں اس کو رکھتے ادھر ایک ادھر پیاس دے کے کریں گے سلائس باریک سلائس کریں گے پیاس سے پہلے میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں تھوڑا سا دارچینی کے ٹکڑے تاکہ اچھی سے خوشبو ہے دارچینی کی وائل کے اندر آجائے پیاس جو ہے پیاس بھی لال آرہی ہے اس میں مویسیہ زیادہ ہوتا ہے تو فرائنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کو براؤن بھی کرنے جارے ہوتے تو اس طرح سے کرنچی نہیں آتی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تو آپ اس کے پر تھوڑا سا کام فرور لگا کے جو اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور ان رائس کے اندر کوئی بھی سپائس نہیں ہے صرف خوشبو ہے وہ بھی آپ کو ملے گی اس میں دارچینی کی اور ٹیماٹو پیسٹ کی بس یہ دیں تھوڑا سا کڑکڑاتی ہے یہ تھوڑی خوشبو آجائے آپ کو فیلو نے لگی آیا دارچینی کی اچھی خوشبو آنے لگی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے یہ پیاز تقریباً ڈیرھ پیاز ڈال دیتے ہیں درمیانے سائز کی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہم نے میرینیشن بنائی ہے یا مختلف میٹ پہ لگا سکتے ہیں مختلف ڈشیز بنا سکتے ہیں اگر آپ بیپ پہ لگا رہے ہیں بیپ میں جو ہے ٹینڈر آئیزر کا کمبنیشن تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے استعمال تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ یہ مسالہ بیپ بوٹی کے لیے لگاتے ہیں تو ایک کلو پہ تقریباً ڈیرھ سو گرام آپ کو پپیتا چاہیے اگر آپ بیاری کباب بنا رہے ہیں تو یہ ہی میرینشن استعمال کر سکتے ہیں بس آپ نے براؤن پیاز کر کے پیسٹ کے ڈالنی ہوگی سرزوں کا تیل تو آپ اس کے ساتھ بیاری کباب بھی بڑا اچھا بنا سکتے ہیں تھوڑا کوکونٹ بھی آتا ہے وہ بھی شامل کریں چاول بھی پانی سے نکال لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ نیکس ویک خاص بچوں کے لیے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں کچھ کی ہو چکی ہیں کچھ کی ہونے والی ہیں تو سمر کیمپ جو ہے وہ کئی نا کئی جوائن کرنا ضروری ہے تو ہم نے کہاں بھی کچھ ایسا پلائن کرتے ہیں تو نیکس ویک جو ہے وہ پیورلی بچوں کے لیے سارا مینو جو بچوں کا ہے اور ایسی ڈشیز ہیں جو بچے خود سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ کومن ریسیپیز ہیں جو بچے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اب ان کو پلائن ایسا کیا ہے ریسیپیز کو بہت سمپل کر کے کہ بچے بھی گھر میں بنا سکتے ہیں ہمارے کولے کی فرماج بھی تھی کہ ایسی ڈشیز ہونی چاہیے کہ بچے خود سے بنایں تو انشاءاللہ تقریباً آٹھ سے نو ریسیپیز نے جو بڑے ایزی کر کے ہم نے ڈیزائن کی ہیں بس پیاز بہت زیادہ براون نہیں کرنی ہلکی سی لائٹ براون ہو جائے تو اس کے اندر پھر ہم نے شامل کرنا یہ تماتے کا پیسٹ اگر تماتے کا پیسٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے تماتے پیسٹ بلانچ کرنے کے بعد ان کو پیس لیں یا موٹا موٹا چاپ کریں اور اس طریقے سے بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو دونوں طریقے سے تماتے پیسٹ شامل کر دوں گا چلیں پیاز ہو گئی ہے تماتے کا پیسٹ شامل کریں تماتے کا پیسٹ اور یہ شامل کر دیں بلکل اچھی آپ نے فائن گریبی بنانی ہے اس کی تھوڑا چکن پاورٹر جائے گا نمک حق پہ ضرورت میں شامل کریں گے کیونکہ سارا مسالہ جو ہم نے رکھا ہے وہ چکن میں رکھا ہے اور چاول جو ہوں گے یہ سپر ارومے والے ہوں گے مائلڈ ہوں گے جو کہ بڑا اچھا کومیریشن بنائیں گے اس کے ساتھ شیلیں جی ہاں پہ ہم نے کمارٹر ڈال دیئے تھوڑا پانی شامل کرتے ہیں تھوڑی سی بنائی کریں گے اور ساتھ بریک کے بھی ٹائم ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو دونوں کا ایک ساتھ کریں ایک تو چکن کو سٹیم پر رکھنا ہے دوسرا چابلوں کو ڈن کرنا تو کئی مجھ جائے گا ملتک جوڑے بریک کے بااد موسیقی موسیقی تندوری چکن مندی رائس کی صرف پیاس کو براؤن کیا الکا سا اس میں ٹیماڈا کا پیش ڈالے ہیں تھوڑے کچھ ٹیماڈے ڈالے ہیں اگر آپ کیا پیش ڈالے ہیں تو ٹیماڈے کو بلانچ کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں چلیں اب اس میں شامل کروں گا تھوڑا سا چکن پاورڈر اور جانب رائٹس سالٹ لو سوڈیوم سالٹ ہے کلچم محفوظ ہے گھر بر کے لیے بہتری نہیں ہے بلیڈ پیشہ کو کنٹرول رکھتا ہے ٹیسٹ اس کا عام نمک جیسے ہی ہے بہت کونٹیٹی تھوڑی سے عام نمک کے مقابلے میں زیادہ جا رہی ہوتی ہے جو آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چلیں یہ مسالہ چھے سے بھوند چکا ہے تو ابھی ہم ڈالنے گے اس میں پانی چلیں بھی ساتھ ہی ساتھ جاپے سٹیمر بھی ہمارا تیار ہے اب کرنا گیا ہے یہ جو چکن ہے یہ ہم نے اسٹیمر میں لگانی ہے تقریباً پہنٹالی سے پچاس منٹ میں یہ سٹیمر ہو جائے گی آپ گھنٹے بھر رکھنے اچھے ریزرلٹ کے لیے بلکل جوسی اور مویسٹ آنی چاہیے اس میں سے ہم نے پنجرہ جو تھا اس کی ہڈیاں تھوڑی سی نکال دی ہیں تو تقریباً یہ بونلس ہو چکا ہے اور یہ جو آپ نے میرینیشنز کی ضائع بلکل نہیں کرنی ہے یہ بھی کام آئے گی اور اس کے جو جوسیز ہوں گے یعنی کہ اس کی یخنی بچے گی جو اس فائل کے اندر آئے گی یہ بھی آن سائٹ ہم سرف کریں گے اس کے ساتھ چلیں یہ آگے سٹیمر میں اس کو لگا دیتے ہیں لیٹ اور آپ نے اس کو تقریباً اگر اچھا ڈائم ہے تو ایک گھنٹہ چھوڑ دیں لہی تو پہنتالی سے پچاس منٹ میں بھی یہ بہترین ہو جائے گی چلیں یہ رائز کا نمک چیک کر لیتے ہیں سٹیش پہ نمک مرچے تو اس میں ہے نہیں صرف نمک چیک کرنا ہے نمک تھوڑا سا ڈالے گا اس میں اگر نمک کم رہ جائے گا تو پہ مزا نہیں آئے گا چلیں بس تھوڑا سا ڈالا جائے پہ چاول ڈال کے چھوڑیں دم پہ چلیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہے دم کیمہ سپاکٹی بیک پالو کی سپاکٹی استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہم نے بوائل کر لیا ہے اب کمی کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا میرینیٹ کر کے چھوڑنا ہے ہمارے ساتھ کولر ہیں فاطمہ باولنگر سے اسلام علیکم علیکم السلام مرفان بھائی کیا حال ہے آپ کے خیرے سے ٹھیک ٹھاک ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کی بس زبارہ کال ملا دی کہ شیف جو ہے نا مسالہ چلن کے سارے میں تھوڑا دن کال نہ کروں کہتے ہیں آپ نے بہت دنوں بعد کال کی بلکل ایسے ہی ہے کافی دن بعد کال لگی آپ کی نہیں نہیں پچھلے سے پچھلے ہفتے آئی تھی کال جی جی ایک ہفتے کا گیپ ہو گیا جی جی اچھا میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے بار بی کیوں کی چیزیں بہت سارے سکھائی ہیں ملائی بوٹی اور کباب پیس اور آپ نے کافی سکھائی تھی وہ آج میں نے بنایا بھی ہے ایک پیس بہت اچھا بنا میں نے بنایا آج زبردست ہو گیا یہ تو آگیا آپ کا جواب آپ بتائیں کوئی فرمائش ہے جو آپ کی پوری کی جائے فرمائش میری ہے مجھے ابھی بتا دیں آڑو سیزن میں بہت آئے ہوئے ہیں جی جی آڑو کا نا شربت ہم پکا کے نکلب نا آگ پہ اوپر رکھیں فریج میں بیلکو اس کوچ بناتے ہیں بس جب بھی آپ نے اس کو بنانا ہو سادے پانی میں دو چمچیں ڈالیں مکس کی اور بنا لیا ہاں جی وہ بڑا سکا ہے انشاءاللہ ایسے ہی ایسے بھائی نوٹ کریں اس کو ڈانے جی بہت شکریہ کال کرنے کا خیال رکھیں گا خاص دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ چاول جو یہاں پر ساتھی ساتھ بن رہے ہیں اب ہم نے ایک کام کرنا ہے دم کیمہ سپیکٹی بنا رہے ہیں تو جو کیمہ ہے اس پر تھوڑا سا مسالہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں تقریباً دس پندرہ منٹ جتنا ہم افوڑ کر سکتے ہیں آپ نے تقریباً تین سے چار گھنٹے رکھنا تاکہ کیمہ جو اچھے سے ٹینڈر ہو جائے ٹھیک ہے جی اس کا بھی مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیمہ کیمہ کو آپ نے دو دفعہ باریک جالی سے نکالنا ہے میں بیف کے ساتھ بنا رہا ہوں آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں پسی ہوئے لال مرچیں جائیں گی جناب گرم مسالہ پاورڈر حلدی چلیں بھی یہ چلے گے سوکے مسالوں میں تین چیزیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا رائٹ سالٹ چلیں اچھا وہ چیزیں جن میں ہم کوئلے کا دم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے خیال کرنے کہ نمک کے سمال تھوڑا سا ہلکیات سے کریں گے نہیں تو جب اسموک دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو نمک ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس بات کا خیال رکھئے گا لیسا درک کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر پپیتا جائے گا پکا پپیتا ہے تھوڑا سا تیز کام کرتا ہے اس لئے ہم نے اس میں ڈالا پکا پپیتا کچھا پپیتا اگر دو گھنٹے میں ٹینڈر کر رہے چیز کو تو پکا پپیتا ایک گھنٹے میں کر دے گا یہ ہی دونوں میں فرق ہے چلیں دہی ہم نے شامل کیا اور آپ نے اس کو ملا کے اچھے طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے تقریبا تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی سی گھلاوٹ جو ہے وہ بیپ میں آجائے اور جب ہم اس کو پکائیں تو یہ بہترین ہو جائے جب ہم اس کو پکا رہے ہوں گے تو لیس کے لیے ایک جاند کرنے کے لیے اس میں ہم آٹے کے استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کس جس پہ کرنا ہے چلیں یہ ہوگا ہے اس کو رکھتے ہیں فریج میں مندی لگا دی ہم نے اس ٹیم پر رائز ہمارے ہیں چولے پر بس یہ تھوڑے سے چاول کا اور پانی کی سطح برابر ہو جاتے ہیں ہم دم پر چھوڑ دیں گے ساتھ ہی ساتھ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹارٹ کریں گے کیری اور کریلے کی بھجیا تو کہیں مجھ جانے ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آئے چکے ہیں یہاں پر بند ہے یہ تندوری مندی جو کہ اسٹیم پر رکھ دی ہے چاول بھی تقریباً ہمارے جو ہیں دم کے لئے تیار ہیں ان کو چھوڑتے ہیں دم پر اور دم کیمہ سپاگٹی کا جو پیما اس کو بھی تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے تو اس کے بعد جانب اس کو پکائیں گے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اب باری جانب یہاں پہ کیری اور کریلے کی بھجیاں تو اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اچھا کیری جو آپ نے کچھی والی لینی ہے صحیح تاکہ آپ کو کھٹاز جو بھرپور ملے اس کی آج کا سوال ہمارا بڑا آسان سا ہم نے سوال کیا ہے آپ نے کوئی بھی تین بار بیگو ڈشز کے نام بتانے اور صحیح جواب پہ آج آپ لوگوں کو ملنے والا این ایکس کی طرف سے ڈیلیکس ٹریول کیٹل وہ لوگ جو ان کی کال لگ جاتی ہے کال کر کے جواب دے سکتے ہیں ان کی کال نہیں لگتی وہ ٹرپل ایٹ ون پر ایس ایم ایس کر کے جواب دے سکتے ہیں ان کا جواب جو ہے شامل کر لیا جائے گا تو جنب کریلے جو ہیں بڑے فائدے ہیں کریلوں کے اور بہت ساری ایسی سبزیاں ہیں جو اگنور ہو رہی ہوتی ہیں کدو ہے لوکی توریاں جو ہاں عام دنوں میں نئی بنا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں نسرین کراچی سے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں عرفان؟ ٹھیک 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 میں اتنی دیر میں منا آپ کا نمبر بتانی سکتی میں کیونکہ ابھی تمہیں خال لکا چکر میں جا ہوں لہور بودھ کو لہور یا رہی ہیں؟ میرا اٹک رائے پروگرام امریکہ کا جاؤں گی امریکہ کے کیا ہوا؟ نہیں جاؤں بھی وہ ہے پکہ میں آپ کا جواب دے دوں بلکل بلکل گرین فیش ٹھیک ٹھیکا گرین گران گران چھیک کباب دیہاری ٹھیکا بوٹی ٹکن سپائیسی ملائی بوٹی بارپو ڈریم سٹک ملائی بوٹی ٹکا ٹکن ٹھیکا ٹکن ٹکا افغانی ٹکا یہ بتائیں کہ کس ریشنوڈ کا مینیو آپ کے ہاتھ میں ہے بھی؟ میں نے اس کی اچھی دعوت کیتیا بھی آپ کے ساری کشیں بنائیں گے زبردست ہو گیا بہترین کام ہو گیا اور تازہ تازہ کیا ٹرائی کی اپنے ہمارے یا مسالے ٹی وی کے کسی بھی شیف کا میں نے آپ نے جو زندگی بنایا تھا رائس رائس نہیں بنائی پچھے اپنے میرا سلمی اپنے بیٹھے بیٹھوئی میمان آئی وی امریکہ سے چلیں گوڈ ہو گیا میں نے سب آپ کی چیزیں بنائی ہے چلو کباب بنا کے دیا چلو کباب بنایا کولن پوری کیا تھی آپ کی کولن پوری ہو بھی بنائی چلو کباب بنایا چلو کباب بنایا فیڈبیک آپ دیتی رہ کریں جیسا بھی بنائی آپ کو میں اتنا پریشانری نمبر نہیں ملکا میرا کیا کریں نمبر نہیں ملکا نمبر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سب ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں تو ملنی پاتا ہے بہرحال آپ کا ہمارے جتنے کولر ہیں بڑے لکی ہیں ماشاءاللہ کول سب کی لگتی ہیں تھوڑا دیر سے لگتی ہے لیکن لگ جاتی ہیں چلو کئی فرمایشیں تو بتائیں چلو بہت شکریہ کول کرنے کا اپنا خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ اچھا بھئی کریلے جو ہے نا بات ہو رہی تھی کچھ سبزیاں جو ہے نا کافی نور ہو جاتی ہیں تو ان میں سے کریلا بھی ایک ہے تو کریلے کے ساتھ بہت بڑی مزیدار سی آپ دششز بنا سکتے ہیں بات کریلے کی جو سائنس ہے نا کچھ لوگوں کو تو کڑوے جیسے مجھے کڑوے کریلے پسند دیں کیونکہ کڑواہٹ نہیں ہوگی تو پہ وہ کریلا نہیں ہوگا اور اس کے جو بھی فوائد ہیں وہ اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے ہی ہیں کچھ لوگوں کو کڑواہٹ اس کی پسند نہیں ہے تو ان کے لیے کچھ ٹیکنک اس کا جو چھلکا ہے یہ کھورج دیں اور پھر نمک لگا کے چھوڑ دیں اور بہت ہی مائلڈ کھانے تو آپ کو بھی فرائی کر کے ڈالیں لیکن اگر فرائی نہیں کرتے ہو سیمپل آپ ڈائریک بناتے ہیں چھلکے کے ساتھ تو کڑوے تو ہوتے ہیں لیکن مزیدار ہوتے ہیں تو ابھی کریلوں کو بھی ساف کرتے ہیں نمک لگاتے ہیں ان کے اوپر اور ایسی ڈیشز جو آپ لوگ شوق سے نہیں کھاتے ہیں لوکی ہے ٹنڈے ہیں توری ہے قدو ہے بڑی سیمپل ریسیپیز آج جو میں بنا رہا ہوں وہ ان ساری سبجیوں کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اور ایک کام آپ کھا سکتے ہیں گھر میں تھوڑا سا آپ لے کے رکھیں دیسی گھی فائدہ مند بھی بہت ہے اور کم کم استعمال ہوتا ہے آپ دیسی گھی کا استعمال کریں اور ایک ہنڈی کے اندر سپ ایک سے دو ٹیبل سپون آپ ڈالیں دیسی گھی چاہے آپ پہلے ڈالیں چاہے بات میں ڈالیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ فلیور جو ہے وہ سبجی کا جو آپ کھانا پسند نہیں کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے آپ لوکی میں بھی ڈالیں گے تو بہترین ہو جائے گی ٹنڈوں میں بھی ڈالیں گے تو کمال کا کام کرے گا دیسی کی تو یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس کو چلیں بھئی کریلوں کو تھوڑا سا کٹنگ کرتے ہیں یا پرسنل ہی مجھے پسند ہے بھٹ تھوڑا سا میں اس کو اوپر سے خورج دیتا ہوں اسی ڈائریکشن میں جو اوپر والی ہے کہ یہ رہی ہے آپ نے اس کو بس تھوڑا سا خورج دیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سینٹر سے کٹنا اور اس کے بیج نکالنا کچھ لوگ بیج بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں بیج کے ساتھ بھی کھاتے ہیں صحیح ہے لیکن حسل فری آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کو بیج بلکل نکالنا ہے اور پھر اس کے آپ نے سلائز بنانا ہے اور پھر تھوڑا سا نمک لگا کے چھوڑ دیں گے نمک کیا کرتا ہے کسی بھی سبزی میں سے مویسٹر کو نکال دیتا ہے صحیح ہے جب اچار بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک دن دو دو دن سبزیوں کو نمک لگا کے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کا مویسٹر نکل جائے اور اچار جو مارا خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے تو بلکل اسی طریقے سے کرے لوگی بھی یہ سائنس ہے تو آپ نے نمک اس پر لگانا ہے تو نمک کیا کام کرے گا جو اس کا مویسٹر ہے تھوڑا سا نکال دے گا یعنی اس کی کڑواہٹ کو تھوڑا سا کم کر دے گا بٹ وہی جو جوس ہے جو اس کا نکل جائے گا وہی اس کا فائدہ مند ہے شوگر کے مریض یا وہ لوگ جو اپنا خون ساف کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اسکن کو ساف کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ اگر کڑواہ گھوٹ انہوں نے پی لیا تو بڑا فائدہ ہوگا کرے لے گا جوز بنا کے ہفتے میں ایک سے دو دفع پی لیا کریں تو کافی معاملات بہتر رہیں گے چلے ان کو ہم کٹتے ہیں اور پھر تھوڑا سا نمک لگا کے رکھیں گے اور ساتھی ساتھی جہاں پہ چاولوں کو ایک دفع چلاتے ہیں کیونکہ یہ نیچے لگتے ہیں بس ایک دفع چلا دیں اس کے بعد جو ہے اس کو ہم دوبارہ سے دم پہ چھوڑ دیں گے بلکل دھیمی آج پہ آج کا سوال بھی ریپیٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی تین قسم کے باربی کوئی ڈیشز کے نام بتانے صحیح جواب پہ ملنے والے آپ لوگ کو این ایکس کی طرف سے ٹریول کیٹل چلے میں سارے جو ہیں کرے لے اسی طریقے سے کٹ لیتے ہیں خاص کر میں نے رکھا کہ میں اس کو آپ کے سامنے کٹوں گا تاکہ کٹنے کا جو پروسز اور یہ جو اس میں کڑواہٹ والا معاملہ ہے یہ اچھے سے جو ہے بریف ہو جائے تو بہت سارے لوگ نہیں کھاتے تو انشاءاللہ آپ اس میتھڈ سے اس کو بنایں چلے جی اگر جو لوگ کڑوا کھانا چاہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ یہ کام نہ کریں جو میں کھر رہا ہوں بات کڑواہٹ کم کرنے کے لیے اس کو میں تھوڑا سا ٹرم کر رہا ہوں بس نمک لگا کے آپ نے آدھے گھنٹے چھوڑنا ہے زیادہ نہیں چھوڑنا ہے اور اگر بہت کم ٹائم ہے تو دس منٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں الکی سی کڑواہٹ نکل جائے اس کے بعد آپ پکا لیں اگر بلکل ہی مائٹ چاہیے تو آپ اس کو فرائی کر کے ڈال سکتے ہیں چلیں بریک کا بھی ٹائم ہو گیا بریک میں مزید ان کی صفائی کرتا ہوں بریک سے واپس آئیں گے تو فائنل ہی بنائیں گے تو کئی مجھ جانے ملتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں بھی بندی کریلی کی بجیا دونوں کو ملائے کے ہم نے بھی فیوجن کر دیا اس کو اچھا ہے نب بندی یہاں پر ہے رائس ادھر ہے دم کیمہ جو ہم نے سپاگیڈی کا رکھ دیا ہے فریج میں تھوڑی سے میرینیشن ہو جائے تو جناب یہاں پر نائف ہماری آگئی ادھر چلیں بجیا کی تیاری ہے بسم اللہ کر کے فلیم آند کریں گے شامل کریں گے تھوڑا سا آئل کریں لے جو ہم نے نمک لگا کے تھوڑے سے تاکہ کڑواہٹ جو کم ہو جائے مینوائل کریں گے پیاز جو ہے اس کو کرتے ہیں سلائس آج کا سوال بڑے یہ اچان سوال پوچھے کوئی بھی اپنے تین قسم کے باربیکو ڈشیس کے نام باتانے سوال پیاز سوال پیاز آپ کو ملنے والا اینکس کی تاب سے ڈیلکس ٹریول کیٹل اچھا اس کی پیاز جو ہے پیاز ہم شامل کریں لیں پیاز کو براون نہیں کرنا ہے پیاز کو رکھیں گے تھوڑا سا سوفٹ سوال پیاز سوال پیاز سوال پیاز سوال پیاز ہم ایسا کولر ہیں اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں شیف الحمدلہ ٹھیک ٹھیک باتائیے خیرے سے بہت اچھے لگے بہت اچھے لگے بہت اچھے لگے اور آج کا لگی گئی فائنلی چلیں ماشاءاللہ لگ گئی آج آپ سے بات دی ہو کیا کہیں گی شو کی تاریف کریں گے تاریف بھی کرنا کامیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ترائی کرتی ہے بلکل ترائی کرتی ہوں میں بس لائٹ کرتی ہوں لیکن میں آپ کو یوٹیوب پر فالو کر لیتی ہوں وہاں سے آپ کی ریسیپیز چلیں زبردست ہو گیا آج کل تو یہ ٹی وی دیکھنے کا ٹائم کمی ہوتا ہے لوگ یوٹیوب پر فالو کر رہو ہوتا ہے بلکل یہ پچھوں کے ساتھ اور مسئلہ صحیح بات ہے صحیح بات ہے کیا کہیں گی سوال کا جواب بھی دیجئے کوئی فرمائش ہے وہ بھی بتائیے چکن ونگز ملائی بوٹی چکن تکہ تکہ بوٹی سی کباب بیہاری بوٹی چلیں یہ تو ہو گیا بہترین آپ کا جواب اب بتائیے ہاں ہاں ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کال کر رہے ہیں مجھے یہ بھی بولا تھا کہ چکن ونگز مہاں سے دیتے ہیں بہت ہی مزیدارہ سے مسالے میں جوسی ہوتے ہیں گھر میں نہیں بن پاتے ہیں گھر میں نہیں ہوتے بس وہی ٹیکنک ہے جو بھی باربی کیو بن رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے بنانا ہے دھیمی آج پر کباب بنتے ہیں تھوڑی تیز آج پر اور جو اڈی والا ہوتا ہے باربی کو دھیمی آج پر بنتا ہے اور پھر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سوڑا کچھ نہ کچھ فیٹ لگا رہے ہوتے ہیں اور جب باربی کیو باربی کیو آپ نے ون شوڑ بنا کے سیف کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے بنا کے رکھا اور اس کو دوبارہ ری ہیٹ کیا ہاں ری ہیٹ نہیں کرنا اس کو اگر ری ہیٹ آپ نے کیا تو پھر وہ گیا تو آپ پھر کسی دن بنانا سکھا دیں تاکہ ہم بھی ایکسپر ہو جائیں باربی کیو کے انشاءاللہ بس ابھی بکرید آ رہی ہے تو اس کے اندر ڈالتے ہیں کوئی منیو انشاءاللہ 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 ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کی کال ہمیشہ لگتی رہے بہت شکریہ اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پیاز ہیں یہاں پر سوفٹ ہو گئی ہے اس میں ڈالیں گے سوف سوف کریں گے سوف اور جائیں گے جنب اس میں تھوڑی سی سابت لال مرچے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گئی کرے لے نمک لگا کے چھوڑے ہوئے تھے ان کو ایک دفعہ واش کریں گے اور جناب یہاں کر لیں گے پھرائیں اور جو پھرائیں کیا اب اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں سوکھے مسالے جائیں گے مسالوں میں حلدی اور جناب دھنیا پاورڈر لہسان تک کا پیسٹ پسی ہوئی لال مرچیں یہاں اپنے پہلے کریلوں کے سب فرائی کرنی ہے ساری چیزیں تاکہ کریلوں میں جو اچھا سا فلیور مسالے کا آجائے اور اپنی جو کڑواہٹ ہے ان کی وہ تھوڑی کام ہو جائے تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے یہ باریک کٹے ہوئے ٹیمارٹر تقریباً دو ادھر ٹیمارٹر آپ نے اس میں شامل کرنے اچھا بار بی کیو کی جو سائنس ہے بار بی کیو کا یہ کہ آپ بازار میں جو کھا رہے ہوتے ہیں ٹکے ان کے اندر پپیتے کا استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے پپیتے کا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ان لوگوں نے اس کو رکھنا ہوتا ہے وہ کافی ٹائم وہ چلاتے ہیں لیکن جب ہم لوگ گھر میں بنا رہے تھے خود تو ہم پپیتے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے سوفٹنیس تو آجاتی ہے ٹکے میں لیکن جوسی نیس جو تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو یہ فہرک ہوتا ہے بات میں پریفر یہ کروں گا کہ جب بھی بنایاں تھوڑا سا ٹینڈر آیزر اس میں ڈالنے پپیتہ تو اس کی سوفٹنیس ہے کیونکہ ہمارے ٹیز بٹ جو اسی ویے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ٹکے میں ملائی بوٹی کی طرح چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس میں لازمی ڈالیں کچھ نہ کچھ پپیتہ اگر آپ چکن بنا رہے ہیں تو تقریبا آپ ایک کلو میں بیس گرام پپیتہ ڈالنے کچھا ہمارے ٹولر ہیں کیا نام ان کا اسلام شیخ صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام جناب کیا حال ہے خیرے سے ہیں بھاسی صاحب الحمدلللہ آپ بتائیں خیرے سے ہیں ٹک 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 ہیں یہ اللہ کا شکر ہے بڑی شدید گرمی ہے حضر آباد میں پیشلے ہفتے بھی میری کول لگی تھی تو اس دفعہ بھی لگ نہیں لگ گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو وہ بڑی شدید گرمی ہے یہاں پر کیکت ہے اچھا کراچی کا موسم قدر بہتر ہے لیکن گرمی تو ہے لیکن ہوا اچھی ہے لیکن اس گرمی کا ایک فائدہ ہے یہاں پر عام خوب ہوا رہے ہیں خاص کا سنڈری تو بہت اچھا ہوا رہا ہے یہاں پر عام تو بس اب آگئے ہیں اور جتنی گرمی عام پکتے بھی بھی جلدی ہے نا ہاں یہ بات تو صحیح ہے واقع یہ کچھی کے علاقے اس کے بعد میں پار لگا دیتے ہیں ہم تقریباً دو دن میں پکے تیار ہو جاتے ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے دیکھیں ہم بھی کچھی کیری سے بنا رہے ہیں اب کہیں اس کے اندر یہ کیری ہیں ساری مجھے بنا رہے ہیں کریلے کی اور کیری کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں وہ دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی ریسٹی ہے دوسری ہے واستی صاحب ایک بات سے ایک ریکسٹ کرنی تھی آپ سے جی 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 یہ واستی صاحب جو بزرگ آدمی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کچھ چیز بنائیں ہلکی کھلکی تاکہ پڑا پڑ تیار ہو جائے وہ کھانے کے لئے سمجھا نہیں دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا سوال مقصد جو ضعیف آدمی ہوتے ہیں جن کی عمر ساٹھ پلس ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو ان کے لئے بھی کچھ بنائیے تاکہ ان کو بھی اب یعنی کہ آپ نوجوانوں کے لئے بنا رہے ہیں پھر بچوں کے لئے آپ بتا رہے ہیں کچھ پریزی کھانا لیکن بلکل 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 انشاءاللہ پلان کرتے ہیں بلکل اچھا ایڈیا آپ کا اور میرے ذہن میں بھی تھا انشاءاللہ مینیو میں ڈالتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ابھی جون میں ہی ملے گا بے فکر ہو جائے بہت شکریہ بس یہ بکرائی سے پیرے اور آپ کو سوال کا جواب دینا چاہوں گا سوال کیا آپ کو سوال کیا سوال بہت آسان سوال پوچھتے ہیں بہت بکیوزر چکن دکھا ہے چکن منائی بھونٹی ہے شباب میں سیخ بھونٹی ہے بہت ساری چیزیں ہیں زبا دست ہوگیا بس ایسی شکل لگانے کے لئے سوال پوچھتے ہیں آسان کا حوال کی تو ہم پورا اندازی کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایک وینہ رناؤنس کر دیتے ہیں بلکل بلکل انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات کریں گے بلکل تاکہ آپ سے ملاقات ہو جائے انشاءاللہ بس جب آئیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ یہاں پہ مندی جو ہے زبرد سی ڈن ہونے کو ہے چاول بھی تیار ہو چکے ہیں کیری و کریلے کی بھجیاں دم پر ہے اور ساتھی ساتھ نکال لیتے ہیں یہاں پہ دھم کیمہ کیمہ جو ہم نے مرینیٹ کا دیا تھا پندہ منٹ ہم نے دے دیا آپ نے تین سے چار گھنٹے دینے آرام سے بریک کا ڈائم ہو گیا بریک سے جیسی واپس ساتھیں کیمہ تیار کرتے ہیں چھوڑے سے بریک کے بارے موسیقی ویلگم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ اندر یہ کیری اور کریلے کی بھجیاں یہ ہم نے دم پہ چھوڑی تھی بریک پہ آنے سے پہلے اس میں ڈال دیتے ہیں جناب ہرا دھنیا تھوڑی سی ہری مرچیں اور دوبارہ سے اس کو چھوڑتے ہیں پانچ سے ساتھ نٹ کے دم پر چلیں بڑی اچھی سی کھوکو بھی آ رہی ہے رائس ہمارے تیار ہیں مندی تیار ہے کوئلا بھی دم پر ہے دم کیمہ سپیکٹی کی تھوڑا سا بٹر یا اوائل کا استعمال کر لیں آج آج کا سوال بہت ہی آسان سوال ہم نے پوچھا آج آپ نے بتانا ہے کوئی تین باربی کیو ڈشیس کے نام اور صحیح جواب پہ آج آپ لوگوں کو ملنے والا ہے این اکسی طرف سے ٹریول کیٹل چلیں جی یہ کیمہ دیکھیں گلاوٹ آپ کو اس کو فیل ہو رہی ہوگی دیکھیں اور پیتے نے اپنا کام کر دیا پس آپ نے اس کو بھوننا ہے ہائی فلیم کے اوپر آٹھ سے دس منٹ کے ککنگ ہے بلکل دن ہو جائے دیکھیں بلکل پیسٹ بن گیا جبکہ دانے دار قیمہ تھا ہم آج ساتھ کولر ہیں علی احمد پور سے اسلام علیکم علی احمد ٹھیک ٹاک آپ بتائیے خیریت سے ہی ٹھیک ٹاک ہیں بھائی ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ تین کول آج ہیں جن کی پہلی دفعہ کول لگی اور آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں شکریہ بھی ادھا کرتے ہیں کہ آپ اتنی محبت سے کول کرتے ہیں جی جی کیا بات ہے بھائی زبردست ہو گیا اب یہ بتائیں کہ گھر میں کون ریسیپی سٹائے گئتے ہیں ممہ کرتے ہیں ممہ شیعاللہ جی اور کوئی فرمائش ہے آپ کی جو ابھی آپ لوگ کے چھٹیں بھی پڑھنے والی ہیں اسکول کے آپ لوگ کے لئے کچھ بنائیں خاص آہ مانگو آسکرم بھائی نوٹ کریں آہ مانگو آسکرم مانگو آسکرم ٹھیک ہے بھائی نوٹ کریں انشاءاللہ بناتے ہیں مینیو میں ڈالتے ہیں اور کچھ کہنا چاہو گے بیٹا نہیں شکریہ بہت شکریہ کول کرنے کے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ بھائی یہ پیما بھننے کو ہے ساتھ ساتھ ہم نے کوئلہ دیکھا دیا ہے یہاں پر بس اس کو جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا زیادہ لکویڈ ہے تو ایک جان کرنے کے لئے آپ اس میں تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں لالاتا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کو گلاوٹ اچھی مل گئی بسیکلی میدہ کیا کرتا ہے لیز بناتا ہے آٹا ڈالتے ہیں اس میں لیز بنا رہا ہوتا ہے جب آپ مرینیشن کو پورا ٹائم دے رہے ہیں تو لیز آٹومیٹکلی بن جائے گا تو آپ کو آٹا ڈالنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آٹا شاوٹ کٹ ہے اگر آپ کو فوری سے اس میں لیز دینا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ تو آپ ڈالیں اس کو آپ اپشن پر رکھیں اگر گلاوٹ کو پورا ٹائم مل جاتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ آئل چھوڑ دے گا تو پیس کو دے دیں گے کوئلے کا سموک اور سات میں شامل کر دیں گے جانب اس میں بیک پولر کی سپیگٹی جو کہ ہم نے یہاں پر بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے بس نمک اگر آپ نے چیک کرنا ہے نمک میری ایک دفعہ چیک کر لیں بیلنس ہے اور ایک آمور کریں گے جب اس میں سے آئل الگ ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ کا دم دینا ہے کیونکہ اگر کوئی کسر رہ بھی جاتی ہے بیف کے اندر تو وہ بھی اچھے سے گل جائے ٹیکچر آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے کہ ٹیکچر جو اس کا بلکل گلاوٹ والا آ چکا ہے بس پانچ منٹ کا دم دیں گے اس کو تاکہ اچھی سی گلاوٹ آ جائے اور ساتھی ساتھ جانب مندی جو ہے سرف کرتے ہیں ساتھی ساتھ جو ہے ریکیپ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک کے اندر ہم مندی اور بھجیا کو کریں گے سرف بریک سے واپس آئیں گے سپیگیڈی کو فائنل کریں گے بریک میں دم دے دوں گا اس کے بعد فائنل کریں گے تو کہیں مجھ جانا ہے ملتے ایک چھوڑے سے ریکیپ بریک کے بعد موسیقا موسیقا موسیقی ترجمہ موسیقی لنکانی کٹی اس موسیقی 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 شنو تھوڑا سا گانش کریں گے اس کو آج کی ریسیپیز آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی یہ ساری ریسیپیز آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی اور ہمیں فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگوں کو ریسیپیز کیسی لگ رہی ہیں تو بھئی وینر بھی انانونس ہو گئے ہیں تو انہاپ نیکسٹ ویقا بتانے آپ کو کہ نیکسٹ ویقا ہم بنا رہے ہیں بچوں کی ریسیپیز ہیں وہ ریسیپیز بنانے سے کہیں گے تمام ریسیپیز کو ام نے ایسے ڈیزائن کیے کہ بچے خود سے بھی بنا سکتے ہیں تو اگلے ہفتے کا شو بسندہ کیجئے گا تو انہاپ اس کے ساتھ ساتھ شو ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو گئے کل دوبارہ ملیں گے کچھ مزیدہ سی ریسیپیز کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی